موسیقی بوئیس آف امریکہ کی یو این سٹوڈیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد عاطف السلام علیکم پروگرام ہے انڈپینڈنس آفنیو نیو یورک میں ایک ہفتے تک جاری رہا یونائید نیشنز کا سالانہ اجلاس جو کہ سیونٹیت سیشن تھا انگا کا اس میں بہت سی تقریر آپ کی نظر سے گزری ہوں گی پڑھی ہوں گی آپ نے یا دیکھی ہوں گی یا سنی ہوں گی پرائم منسٹر نواز صریف بھی اس سیشن کو ٹین کرنے کے لیے نیو یورک میں موجود رہے چار روز تک اور ایک بڑی جامعہ اور مفصل تقریر انہوں نے کی جس میں جہاں انہوں نے بین الاقوامی مسائل کا آہاتہ کیا وہیں خطے کے مسائل پر بھی اپنے خیالات کا ذکر کیا پاک بھارت کشید کی ہو یا افغانستان سے منسلک مسائل ہوں وزیراعظم پاکستان جناب نواز صریف نے سبھی موضوعات پر پاکستان کا موقف بھرپور طریقے سے پیش کیا ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے اگلے روز گزشتہ روز کہہ لیجئے جامعہ رات کو بھارتی وزیر خارجہ سوشمہ سوراج نے بھی وزیراعظم نواز صریف کا جو اڈریس تھا اس میں انہوں نے جو چار نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا بھارت کے ساتھ تعلقات کو پاکستان کی تعلقات کو نوملائز کرنے کا اس کے جوابے انہوں نے کہا کہ چار نکات کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ایک ہی نکتہ چاہیے ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ پاکستان دہشتگردی بند کرے اور مزاکرات کی میز پر آئے جبکہ گزشتہ روز ہی پاکستان نے تین دستویزی ثبوت پیش کی ہے اقوام تحدہ کے ڈیوٹی سیکٹری جنرل کو اور وہ ثبوت تھے بھارت کی انوالمنٹ کے بلوچستان کراچی اور فاتہ میں کہ کس طرح بھارت پاکستان میں دہشتگردی کی معاونت کر رہا ہے ان سارے موضوعات پر بات ہوگی ہمارے ساتھ یہاں یو ان سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کی اقوام تحدہ میں امبیسیڈر محترمہ ملیہ لودی صاحبہ اور ہمیں سکائپ پہ جوئن کر رہے ہیں بوسن سے عادل نظم صاحب ملیہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ چونکہ ڈوزیرز ہم نے ہمارے مشن نے کل ہی پیش کیے ہیں ڈیپٹی سیکٹری جنرل کو ان ڈوزیرز کے بارے میں ذرا مزید ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کل میں نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل کے دفتر میں ان کی چیف آف سٹاف اور انڈر سیکٹری جنرل سوزینہ ماکورا کو پاکستان کی طرف سے تین ڈوزیرز ہینڈ اوور کیے ہیں یہ تین ڈوزیرز جو ہیں وہ ہندوستان کی جو پاکستان کے داخلی امور ہیں اس میں مداخلت کے حوالے سے اور جو ہندوستان ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے اس میں شواہد موجود ہیں اور ثبوت موجود ہیں ایک ڈوزیر جو ہے وہ ہندوستان کی انٹیفیرنس ٹی ٹی پی کے ذریعے فاتک کے حوالے سے ہے دوسرا ڈوزیر جو ہے وہ بلوچستان میں جو ان کی انوالمنٹ انٹیفیرنس ہے اور تیسرا ڈوزیر جو ہے وہ کراچی میں جو انوالمنٹ ہے یا انٹیفیرنس ہے اس کے حوالے سے ہے یہ تینوں ہم نے ہینڈ اوور کر دیئے ہیں اور ہمیں ظاہر ہے ہماری توقع یہ ہے کہ یون سیکٹری جنرل اس کا نوٹس لیں گے اور یہ بہت سنگین مسئلہ ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ خطے میں ویسے ہی اتنی کشیدگی پائی جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہوئے جا رہا ہے اور اس طرح کی انٹیفیرنس یونائیٹڈ نیشنز چارٹر کے خلاف ہے اس کی وائلیشن ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو اس کے لیے حمایت ملے گی ایک جنرل تنقید کی جارہی ہے کہ جب بھارت نے ممبئی حملوں پر پاکستان کی انوالمنٹ کے بارے میں آواز اٹھائی تو انہوں نے ایویڈنس کو پبلک بھی کیا وہ میڈیا میں لے کر آئے لیکن پاکستان یہ ایویڈنس میڈیا میں نہیں لے کر آتا پبلک نہیں کرتا ایک یہ کہلیزی کے خفیہ فائل کے ذریعے اقوام و تحدہ تک یہ ثبوت پہنچائے گئے ہیں پاکستان اس کو پبلک کب کرے گا دیکھیں ابھی تو کچھ گھنٹے ہوئے ہیں تو آپ کی طرف ہے میرا خیال ہے ذرا قبل اس وقت ہے اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤن آپ کو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزز کی ملاقات ہونی تھی جو سکیجول تھی ڈیلی میں ہمارے اور ہندوستان کے درمیان تو پاکستان کا ارادہ تھا کہ ہم اس وقت ہندوستان کو یہ ڈوسیز ہینڈ اوور کرتے تاکہ ان کو ہم آگاہ کرتے کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں اور جو ٹھوس ثبوت ہیں ہمارے پاس اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان اس قسم کی ایکشن سے گریز کرے اور سیز کرے اس قسم کے ایکشنز تو وہ ملاقات تو جیسے آپ کو معلوم ہے نہیں ہو پائی لیکن اب ہم نے ایک سٹریٹیجی کے تحت ہم سیکیورٹی جنرل کے پاس لے کے گئے ہیں اور اب آئندہ چند دنوں میں یا ہفتوں میں دیکھیں گے کہ ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا لیکن اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ڈسکلوز کروں کہ ہماری سٹریٹیجی کیسے انفول کرے گی آدل نظم صاحب کے پاس سلتے ہیں آدل نظم صاحب آپ نے بھی اس ساری کاروائی کو بغور دیکھا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان نے اپنا موقف کس طرح سے پریزنٹ کیا اس سال قومت احدہ کے سیمیٹیت سیشن میں وزیراعظم نے پاکستان کو درپیش ایکسٹرنل چیلنجز پہ ایک بڑی جامع تقریر کی اور بہت جامع طریقے سے پاکستان کے موقف کو وہ انٹرنیشنل سٹیج پر لے کر آئے ایک تو یہ بتائیے گا اور سیکنڈ صاحبہ سے بھی پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ انتظار کیجئے کیا واقعی انتظار کیا جانا چاہیے یا پاکستان کو ایک اگر کوئی ایسے ٹھوس ثبوت اور شواہد موجود ہے تو پاکستان کو فل فورس سے آنا چاہیے اور ہر سٹیج کو استعمال کرنا چاہیے اپنے کیس کو بیلڈ کرنے کے لیے دو تین چیزیں جی پہلی تو یہ کہ میرے خیال میں پاکستان کی جو کارکردگی یا جو تقریر کو بھی لوگوں نے سراحا اور صحیح سراحا میرے خیال میں it was very well managed اور اس کے لیے مبارک بات کے مستق ہیں بیسٹر لوڈی بھی اور پاکستان ان جنرل بھی تو وہ ایک اچھی پرفارمنس تھی اور ان کو اسی طرح سیریس لی لینا چاہیے اور کیونکہ یہ بہت اہم مواقع ہوتے ہیں نہ صرف سفارتکاری کے لیے لیکن آپ کے ایک انٹرناشنل ایمج کے لیے تو ایک تو پہلی بات یہ جہاں تک تعلق ہے ڈوزیر کا اور تقریر کا میرے خیال میں تقریر بہت مصبت تھی and it was very good کہ پاکستان نے ایک positive point of view سے اپنا نکتہ نظر پیش کیا لیکن وہ نکتہ نظر تھا وہ اصولوں پہ بھی مبدی تھا اور پاکستان نے جو بات کہنی تھی وہ بھی کہی جہاں تک ڈوزیر کا تعلق ہے میرے خیال میں انڈیا in a way back foot پہ ہو گیا جب اس کو پاکستان کے وزیر آزم کی تقریر کا جواب دینا اور یہ میرے خیال میں is a good thing کہ ہم نے بجائے اس تقریر کو استعمال کرنے کے لیے dirty laundry کے ہم نے ایک سفارت سفارتی طریقے سے یہ ڈوزیر پیش کر دیا ہے میرے خیال میں کوئی خاص جلدی نہیں ہے اس کو public کرنے کی اور میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ ہمیں خصوصاً پاکستانیوں کو totally obsessed نہیں ہو جانا چاہیے انڈیا ہمیں ایک strong stance لینا چاہیے لیکن ہماری سفارتکاری میں ہماری خارجہ policy میں اور بھی بہت مسائل ہیں اور ہمیں یہ نہیں لگنا چاہیے دنیا کو کہ شاید ہمارے پاس بھارت کے خلاف کوئی غم نہیں ہے جہاں تک ڈوزیر کا سوال ہے میں نے تو دیکھا نہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک process ہے اور اس کو چلنا چاہیے نظر یہ آنا چاہیے کہ پاکستان خاموش نہیں ہے نظر یہ آنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے is a confident country لیکن ایک اس کا اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دو باتیں ہیں ایک ہم نے جو ڈوزیر پیش کیا کہ بھارت کیا کر رہا ہے وہ تو جو ہے سو ہے لیکن دوسرا وہ اتراز ہے جو بھارت نے ہم پہ لگایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ terror کو support کرتا ہے اور میرے خیال میں اس میں ایک public diplomacy کی ضرورت ہے کہ we have to nullify that argument we have to respond to that argument United Nations میں بھی پاکستان میں بھی کہ وہ ایک فرق چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ جی تم بھی کرتے ہو میں بھی کرتا اس طرح بچے ہوتے ہیں نا you first be first اور ہمیں دوسروں پر امیلیا اٹھاتے ہیں لیکن دوسری طرف ہمیں ایک واضح جواب بھی دینا چاہیے ان الزامات کا جو بھارت ہم پہ لگایا ہے جی بھارت کے الزامات اگر دیکھا جائے evidence کی بنیاد پر تو اب کچھ تھوڑے سے weak ہوتے نظر آتے ہیں بھارت الزامات تو لگا رہا ہے لیکن اس کے شواہد نہیں ہیں اور نہ ہی پاکستان پر internationally کوئی ایسی fingers raise کی گئی ہیں یا questions raise کیے گئے ہیں کہ پاکستان یا اس کا کوئی ریاستی ادارہ ابھی بھی بھارت کے اندر involvement ہے اس کی بھارت کے اندر insurgency کے لیے یا terrorism کے لیے جہاں تک control line کا تعلق ہے عادل نظم صاحب آپ پہ گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنی سائٹ پر انمو گپ کو بہت زیادہ موثر کرنے کے لیے تیار ہے اور چاہتا ہے کہ انمو گپ کے ذریعے ان چیزوں کو monitor کیا جائے بھارت نہ تو انمو گپ کو ماننے کے لیے تیار ہے نہ ہی کسی mediator کو ماننے کے لیے تیار ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کہاں بات پہنچے گی آگے چل کر دیکھیں ایک تو بات یہ کہ اس کا نکلے گا کیا وہ تو دوسری بات ہے لیکن دوسرا جو آپ نے argument جیسے پیش کیا وہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا argument اس تقریب میں بھی یہ تھا اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ دیکھو ہم بات کرنا چاہتے ہیں دیکھو ہم آمن چاہتے ہیں ہم یونائٹڈ نیشنز کی help چاہتے ہیں ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کی حل میں جو رکاوٹ ہے وہ ہم نہیں ہے وہ بھارت ہے اور یہ ایک وہ argument ایک narrative ہے جو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اور یہ ایک مصبت narrative ہے صرف اس لیے نہیں کہ اس میں ہمارے کوئی point scoring زیادہ ہو جاتی ہے اس narrative سے solution کی طرف پہنچنے کی کا امکان زیادہ ہے کیونکہ پھر دنیا جو ہے وہ بھارت پر pressure ڈال سکتی ہے کہ دیکھو وہ تم بات کرنے کو تیار ہیں وہ تو halfway ملنے کو تیار ہیں آپ جو ہے اس کا جواب دیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں بہت اہم ہیں اس narrative کو بنانے میں لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا میرے صرف ایک جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا narrative کئیوار بہت زیادہ بھارت فوکس ہو جاتا ہے میری میرے خیال میں جنرل اسیمبلی میں for example میری طرف سے ایک سب سے اچھی بات یہ تھی کہ پاکستان کی وزیر آزم نے اور ہماری جو سفیر ہیں ان کا جو رول تھا for example دوسری میٹنگز میں وہ بھی بہت مصبت تھا اور نمائیہ تھا for example gender یا women issues پہ جو میٹنگز تھی پاکستان کی بہت لمبی تاریخ ہے of high diplomacy in the united nations بہت سے development issues میں اور میری امید یہ ہے کہ ہم اس diplomacy کو بھی بڑھائیں گے چاہے وہ sdgs پہ ہو یا وہ climate پہ ہو جن دونوں مسئلوں پہ ہم تقریباً اب خاموش ہو گئے ہیں یا کم کم prominent ہیں تو بھارت پہ یقیناً فوکس ہونا چاہیے لیکن جواب کی حد تک اور میرے خیال میں یہ جو مصبت ایک ایک آہ سٹانس ہے ہمیں اسے maintain کرنا چاہیے تاکہ ہم back foot پہ نہ لگیں بھارت لگیں امبیسٹر صاحبہ بھارت نے جہاں شرائط اپنی پیش کی ہے کل کی تقریر میں سشمہ سراد صاحبہ نے کہ پہلے دشتگردی بند ہونی چاہیے پھر بات چیت ہوگی اب بھارت کی شرائط اپنی جگہ پاکستان نے جو پوائنٹس پیش کیے وہ بھی اپنی جگہ لیکن آگے ہم کیسے بڑھیں گے اگر پاکستان اور بھارت اس کو دوبارہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے دو مختلف اطراف میں کھڑے رہتے ہیں تو بات چیت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا گا پرائم منسٹر صاحب نے چار نقاط تو پیش کر دیے لیکن کیا پاکستان مزید لچک دکھا سکتا ہے دیکھیں میں تو پہلے تو میں عادل نے جو بات کی اس پر تھوڑا سا کچھ کہوں گی اور بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ پاکستان کا جو فوکس ہے اس وقت وہ وائیڈ ایشیوز پہ ہے لیکن ظاہر ہے ہمارے خطے میں کشیدگی ہے ہماری لائن او کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈر پہ روزانہ تقریباً وائلیشنز ہو رہی ہیں اور ہمارے سیویلینز جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کافی فوکس ہمارا وہاں جاتا ہے لیکن یہ عادل نے بالکل ٹھیک انڈرلائن کیا اور میں بھی اس کو رینفورس کروں گی کہ وزیراعظم کی جو کمیٹمنٹس یہاں رہی ہیں اول تو یہ کہ وزیراعظم کا سب سے پیکٹ سکیجول تھا جنرل اسیمبلی میں میرا خیران تین ٹرمز میں اتنا پیکٹ سکیجول کبھی نہیں پہلے ہوا اور اس کی وجہ بھی تھی کہ یہ سیونٹی ایتھ انیورسٹری یونائیٹن نیشنز کی تھی اور کافی فورمز اور ایونٹس جو تھے وہ ہمیں آویلیبل تھے اور ان کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھوا دو جگہ جہاں وہ انہوں نے سپیچ دی وہ ہوسٹ کیے تھے چائنیز پریزیڈنٹ نے اور ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں یہاں پر وہ مختلف ورل لیڈرز کے ساتھ تھیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو فورن پولیسی ہے اس کا جو دارمدار ہے یا اس کا اوور آل جو فوکس ہے وہ بڑا وائیڈ بیسٹ ہے ہم چائنہ کے ساتھ بھی ریلیشنشپ ہے نئی ریلیشنشپ ہم رشیا کے ساتھ بھی فوج کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ہم نے پیس کیپنگ سمیٹ کو ہوسٹ کی امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات پہلے سے بہتر ہیں سو یہ ایک براڈ پرسپیکٹیب میں اگر آپ دیکھیں اور پھر پرائیم منسٹر نے ایز ای مسلم لیڈر مسلم کاؤزز کے بارے میں بھی بات کی جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری تھی بکوز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہماری مسلم امہ کو ضرورت ہے قیادت کی وائس کی یونٹی کی اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو کال تھی ان کی سپیچ میں وہ بہت ہی ٹائملی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا جواب اس طرح سے دوں گی ہندوستان کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی نیکسٹ کیا ہوگا دیکھیں پاکستان تو چاہتا ہے کہ امن ہو خطے میں ہم نہیں سمجھتے کہ کشیدگی کسی ملک کے انٹریس میں نہ ہمارے ملک کے انٹریس میں نہ ہندوستان کے اور نہ ہی خطے کے انٹریس میں اور نہ ہی افغانستان کے بکوز افغانستان بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے تو اسی لیے پرائم منسٹر نے ایک فور پوائنٹ پیس انیشیٹیف جو پریزنٹ کیا ہم اس بات سے بہت ڈسپوائنٹڈ ہیں اور مایوس ہیں کہ بجائے ہندوستان اس کو سنجیدہ طور پر اس کو دیکھتا اور ریسپونڈ کرتا انہوں نے پھر وہی گانا گانا شروع کر دیا جو ہمیشہ سے گاتے آ رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے کہ ہم ایک وان پوائنٹ ایجنڈا پر صرف بات کریں گے take it or leave it دیکھیں انٹرنیشنل ڈپلومسی بہامی تعلقات take it or leave it basis پہ نہیں ہوتے نائی یونی لیٹرالزم پہ مبنی ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کے جو ہیں concerns ان کو ہی talks میں reflect کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں اور یہی پاکستان offer کر رہا ہے کہ ہم ہر issue پہ ہندوستان سے بات کرنے کو تیار ہیں کسی level پہ اور کسی venue پہ لیکن پاکستان preconditions نہیں accept کرے گا پاکستان اپنا جو اصولی موقف ہے کشمیر پہ اس کو compromise نہیں کرے گا لیکن ہم تیار ہیں کہ جی ہم diplomatic track اور diplomacy سے ہی اپنے مسئلے حل کریں تو ہمیں ابھی بھی توقع ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ سنجیدگی سے ذرا تھنڈے دل سے پرائم منسٹر کی speech میرا خیال ہے میں تو advise کروں گی پھر سے ذرا پڑھ لیں وہ علا حصہ جہاں وہ ایک peace initiative کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں اور ایک حل پیش کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے ان چیزوں کی نشاندہی کی جس صرف کہ آپ نے شروع میں کہا کہ جی یونائیٹڈ نیشنز کے security council کے resolutions ہیں جو آج تک implement نہیں ہوئے ظاہر ہے یہ واقعی یونائیٹڈ نیشنز کا سب سے persistent failure ہے اور اس failure کو address کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تو کہا نا اور نشاندہی کی کہ جی حل کیا ہے پھر اس ساری صورتحال کا وہ حل ہم چاہتے ہیں کہ باہمی track جو ہے بائیلیٹرل track ہے وہ revive ہو without preconditions اور وہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں so میرا خلال ball is in india's court لیکن ambassadeur صاحبہ نہ تو زکی اور ایمان لکھوی کے معاملے میں کوئی progress ہو سکی ہے نہ ہی حافظ سعید کے معاملے میں کوئی progress ہو سکی ہے اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ ممبئی بم حملوں کے جو جو ملزمان ہیں مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو پاکستانی justice system کیوں deliver نہیں کر پایا ابھی تک دیکھیں اول تو یہ ہے کہ پاکستان کیا جو judicial system جس کو آپ کہہ رہے ہیں judicial process جو ہے وہ independent ہے of the executive دوسری چیز جو اصل issue اس سے raise ہوتا ہے آپ ہی کی سوال سے وہ یہ ہے کہ آیا ہندوستان نے یہ جو no talks with پاکستان posture اختیار کیا ہے کیا اس سے اس کو کچھ حاصل ہو رہا ہے کیا اس سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے کسی چیز کی جو وہ چاہتے بھی ہیں پاکستان سے اور جو ان کے demands آپ کہہ لیجئے کیا وہ demands ہم سے بات نہ کر کے ان کو یعنی کہ وہ achieve کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جتنے مسائل ہوتے ہیں تو ضرورت پھر یہ ہوتی کہ اتنی ہی dialogue کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی بات چیت اور مذاکرات کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو ہے no talks posture انڈیا کا میں سمجھتی ہوں یہ نہ صرف unrealistic ہے بچ یہ counter productive بھی ہے اور اس سے خطے میں امن نہیں آئے گا خطے میں امن تب آئے گا جب دونوں ملک سنجیدگی سے بیٹھ کے ایک دوسرے کے concerns جو ہیں address کریں گے اور اصول پہ جو کہ کشمیر کا جو issue ہے وہ تو اصول پہ مبنی ہے law پہ مبنی ہے morality پہ مبنی ہے اس کو پورا من طریقے سے حل کریں گے عادل نظم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے بھارت کے اس رویے کی کیا یہ وجہ ہے کہ نرندر موڈی چونکہ پوری دنیا کے اس وقت محبوب ترین لیڈرز میں ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو ایک راک سٹار کا کہلی جی کے ریسپشن دیا جاتا ہے کیا یہ وجہ ہے یا وجہ یہ ہے کہ نرندر موڈی پاکستان کے ساتھ ان معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتے جو معاملات ان کی ان کے ووٹر کے لیے ان کے ان کا جو ووٹر بیس ہے ان کے جو سپورٹرز ہیں ان میں کچھ حل چل مچا سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رویہ یہی رہے گا یا نظر سانی کیا کرے گا بھارت اپنے رویے پر میرے خیال میں جواب ٹاک کا دوسرا والا پہلو شاید زیادہ ہے ویسے وہ اس بار تو فیس بک کے جو ہیں کریئیٹر مارک زکربرگ ان کو بھی دھکے شکے دے رہے تھے تو شاید ان سے ان کی جو ہردل عزیزی ہے اس پہ کچھ فرق پڑے یہ سیلفی کینگ جیسے کہا جا رہا ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں سنجیتہ طور سے تو جو بھارت میں جو گفتگو ہے ان کے حوالے سے اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے وہ بھی تھوڑی تبدیل ہو رہی ہے تو یہ بات تو تہہ ہے کہ جو ان کی کنسیچونسی ہے وہ ہوکش ہے اور وہ ہوکش رہی گی دوسری بات ایک بڑی ضروری ہے ذہن میں رکھنے کی کہ یہ جو مسائل ہیں نا کہ لکوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا یا فلانے مسئلے کا آخری حل کیا ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی تقریروں میں حل نہیں ہوتا یونائٹڈ نیشن کی تقریر کا مقصد فرق ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کی پریزنس کا مقصد فرق ہوتا ہے میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے اس وقت دو مقصد ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک انٹرنیشنل ایمیج ہے میں سوفٹ فائلے کی بات نہیں کر رہا کہ یہ جو ایک جو چارج ہم پہ سٹک ہو جاتا ہے کہ جی آپ ٹیرورزم کی حمایت کرتے ہیں ہمیں اس کو ایریز کرنا ہے تاکہ جب ان کی وزیر خارجہ یہ کہتی ہیں تو لوگ اپنی آئیز رول کریں کہ یار یہ ایک بات پھر لیے وہی بات کر رہے ہیں جس پہ کوئی جو سٹک نہیں کرتی تو یہ یہ جو ہے یہ سب سے بڑی ہماری فتح ہوگی جہاں تک مسئلہ حل ہونے کا ہے وہ صرف تب ہوگا جب دونوں فری کین میز پہ بیٹھیں گے اس میں بہت ڈیٹیل ہوگی وہ ایک تقریر پندرہ منٹ میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ پندرہ منٹ کی تقریر بہت بہت ضروری ہے سفارتکاری کے لیے ایک اس لیے کہ وہ انٹرناشنل اپنین چینج کرتی ہے دوسرا اس لیے کہ وہ بڑی طاقتوں کو یہ پیغام پہنچاتی ہے کہ ہمیں انڈیا کو موف کرنا ہے انڈیا کو پش کرنا ہے پاکستان سے گفتگو کرنے کے لیے تاکہ جب کوریڈور میں بات ہو تو چاہے وہ چین کے وزیر اعظم ہوں لیڈر ہوں یا وہ پریزیڈنٹ روباما ہوں یا وہ پوٹن ہوں وہ انڈیا سے یہ کہیں کہ یا تم لوگ بات کیوں نہیں کر رہے سو پاکستان نے میرے خیال میں that is the most part یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ایک سانسیل یہ ہے کہ ہم تیار ہیں جو بات ہوگی وہ نیو یورپ میں نہیں ہوگی وہ یا تو ڈلی میں ہوگی یا وہ اسلامباد میں ہوگی لیکن جہاں بھی ہوگی وہ بہت ڈیٹیل لیبل پہ ہوگی آخری بات ایک بہت بہت ضروری ہے ایک طرح سے انڈیا یقیناً بیک فوٹ پہ ہے اور شاید ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا جو گول ہے یونائٹن نیشنز میں وہ سیکیورٹی کانسل میں آنے ہوگا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ سیکیورٹی کانسل کی ریفارم کا مسئلہ جو ہے یہ تقریباً اتنا ہی پرانا ہے جتنی یونائٹن نیشنز لیکن اس وقت انڈیا نہ ہو وہ تو گیٹو چاہتے ہیں تو جب ڈے سٹارٹ لکنگ کہ ہم فریق ہیں اور ہم ریزسٹنٹ ہیں اور ہم بلیجرنٹ ہیں اور ہم امن کی کوشش خطے میں نہیں کر رہے تو ان کی جو چانسز ہیں ان کی جو ان کا اپنا امیج ہے وہ ہام ہوتا ہے اور آئی ہوپ ان اوے کہ سب سے شاید بیٹر چیز پاکستان کے لیے یہی ہے کہ بھارت کو خیال آئے کہ ان کے امیج کا بھی سوال ہے اور ان کے امیج کے لیے ان مسئلوں کا حل بہت بہت ضروری ہے جی اور شاید ایک لیسن بھی ہے کہ اختلافات کے باوجود لیڈرز آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں کیونکہ ملاقاتوں سے ہی اختلافات دور ہوتے ہیں وہ وزیر آزم جو ان کی اناؤگریشن پہ پاکستان سے دیلی گئے تھے اور اس کے بعد ان کو تحائف بھیجواتے رہے اپنے ملک میں کرٹیسزم برداشت کرتے رہے کہ وہ بہت زیادہ نرم گوشہ رکھتے ہیں بھارت کے لیے اس مرتبہ آمنے سامنے ہونے کے باوجود وزیر آزم نواز صریف اور نرند موڈی کے درمیان کوئی مقالمہ تدور کی بات انہوں نے ہاتھ تک ملانا گوارہ نہیں کیا تو یقینہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے بھارتی لیڈرشپ کے لیے بھی بہت بہت مختصر بات یہ کہ چاہے وہ ہردل عزیز ہوں یا نہ ہوں لیکن اس وقت اگر کوئی نون انڈین نون پاکستانی کوئی امریکن کوئی رشین کوئی چینی دیکھ رہا ہو تو موڈی صاحب اور بھارت ڈیڈ نوٹ لوک لائک سیکیورٹی کاؤنسل پوٹینشل میمبر یہ ایسے نہیں لگتا تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے یا ایسی لیڈرشپ ہے جس کو دنیا سیکیورٹی کاؤنسل جیسی جگہ پہ بٹھانے کا مستحق سمجھے تو اس لحاظ سے میرے خیال میں بھارت کے لیے یہ جو یہ جو ہفتہ تھا اتنا اچھا نہیں تھا جتنا شاید وہ چاہتے ہیں اب ذرا خطے کے اور مسائل کی طرف ایسی صاحبہ آتے ہیں افغانستان کا مسئلہ تو ایسے لگتا ہے جیسے سیریا کی وجہ سے اس پر تو کسی نے بات کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی فال آف کندوز اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا لیکن ہر طرف شام اور ریفیوجیز کے کرائسز پر بات ہوتی رہی پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ یقین دلانے کی کوشش کہ پاکستان ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کرے گا اس پروسس کو لیکن اور ہمارے پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں بھی افغانستان کا ذکر کیا پیس کا ذکر کیا سٹیبلٹی کا ذکر کیا کیا آپ سمجھتی ہے کہ افغانستان اب بھی انٹرنیشنل سٹیج پر ایک اہم انٹرنیشنل سٹیج کی ڈیبیٹ کا ایک اہم حصہ ہے میرا خیال ہے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس پہ فوکس زیادہ ہونا چاہیے جہاں تک پاکستان کے وزیر آزم کا تعلق ہے انہوں نے تو آلموسٹ ایوری میٹنگ میں چاہے وہ یون سیکرٹری جنرل کے ساتھ تھی میٹنگ یا وہ میٹنگ تھی جان کیری کے ساتھ یا وہ میٹنگ تھی اور جو ورلڈ لیڈر سے جرمن چانسلر سے اور جو ہمارے ایڈوائزر صاحب افغان چیف ایکزیکیٹیف سے بھی ملے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے ایرانین فورن منسٹر سے بھی ملے اور یہ ایشو ضرور زیر بحث آیا ان سب کے ساتھ جو صلاح مشورہ ہوا اور اس میں میرا خیال ہے جو چیز نکلتی ہے وہ دو تین چیزیں جو نکلتی ہیں میں اس کا ذکر کر دوں ایک تو یہ کہ ایک فرم انٹرنیشنل کنسنسس ہے کہ امن اگر آنا ہے افغانستان میں تو وہ مذاکرات کے ذریعے یہ آ سکتا ہے اور اس کے لیے جو افغان ریکنسلیشن پروسس ہے جو کے شروع ہوا تھا اور جو پاکستان نہیں اس کی مدد کر کے شروع کروایا تو اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا اس لیے کہ کوئی ملٹری حل نہیں ہے اس کا وزیر آزم نے بار بار یہ کہا اپنی مختلف ملاقاتوں میں کہ جی افغانستان میں ملٹری حل کوئی نہیں ہے افغانستان کی صورتحال اور اس کے حل کے لیے ہمیں ایک پیسفل راستہ اختیار کرنا ہے دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ اس وقت ایک اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل کنسان بڑھ رہا ہے کہ افغانستان کی جو سیکیورٹی سیچویشن ہے وہ دن بے دن بگر رہی ہے تو وہ جو بگر رہی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کسی کے انٹرس میں نہیں ہے ہم نے جو وائلنس ہے اس وقت افغانستان میں اس کو ہم نے ان ایکوی ووکلی کنڈیم کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ جی اس وائلنس سے اور اس کے بڑھنے سے نہ افغانستان کے عوام کے ظاہر مفاد میں ہے نہ خطے کے نہ پاکستان کے مفاد میں اور اس وائلنس کو بند ہونا چاہیے لیکن اس کو بند کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ریکنسیلیشن کا جو پروسس ہے ایک امن کا پروسس سیریسلی شروع ہو سیکنڈ یا تھرڈ راؤنڈ آپ کہہ لیجے جو ریکنسیلیشن ٹاکس کا ہے اس کو جلد سے جلد بحال ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے پھر ہم ایک ریڈکشن آف وائلنس اچیو کرسکے اور ایونچولی دی الیمینیشن آف وائلنس تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم انٹرنیشنل ایشو ہے اس پہ فوکس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی حد تک it is being overshadowed because اور بہت سارے جیو پولیٹکل crisis ہیں اس وقت ریفیجیز کا آپ نے ذکر کیا ہے ظاہر ہے میڈلیسٹ کے مختلف پہلو ہیں جہاں پر انٹرنیشنل فوکس ہے لیکن we should not take our eye off this ball because پاکستان کے لیے vital ہے کہ افغانستان میں جب تک stability نہیں آئے گی اور peace نہیں آئے گا تو ظاہر ہے پاکستان کی peace اور stability بھی اس سے اثر انداز ہوتی ہے عادل صاحب آپ کیسے کومنٹ کریں گے اس پر keeping in view that secretary of state john kerry asked the prime minister yet again to do more against let and haqqani network میرے خیال میں جی بہت اچھا سوال ہے اور یقینا میرا میری آئیت ہوگی ہے کہ پاکستان کا ایک actual strategic shift ہو گیا ہے افغانستان کے حوالے سے اور لیکن ابھی تک انٹرنیشنل perception میں وہ strategic shift پوری طرح register نہیں ہوا خصوصاً اس لیے کہ افغانستان حکومت جو ہے وہ خود split ہے اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بہت ایگر ہوتا ہے ہر چیز کا قصور پاکستان کو دے دینے کے اس لیے میرے خیال میں aggressive diplomacy aggressive in the sense کے یا vibrant diplomacy کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا پہ بھی یہ ثابت کریں اور خصوصاً افغانستان کو یہ یقین دلائیں کہ پاکستان کا رویہ افغانستان کی طرف سے کچھ نہ کچھ تدیل ہوا ہے ہم بہتری چاہتے ہیں نہ صرف اپنے relationship میں لیکن افغانستان اور پھر جو کندوس کا مسئلہ ہوا اس میں again i think ہم شاید we could have done more to to be supportive میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ایک اور چیز point out کر دوں جو صرف پاکستان نہیں بلکہ تمام معالم میں اسلام کی طرف سے میرے خیال میں was a disappointment وہ سیرین refugee کا مسئلہ اور یہاں again ہمارے پاس ایک اور ہمارے سے میری مراد ہے مسلمان ممالک ایک leadership opportunity تھی اور ہے جس کو ہم نے avail نہیں کیا یورپین یہ سیرین refugee کے حوالے سے تمام focus یورپ پہ ہے تمام focus یقیناً یورپ کی جو اس میں policy ہے اس پہ ہے لیکن مسلمان ممالک کی خاموشی یا non leadership جو ہے وہ نہ صرف ایک امیہ ہے انہوں refugees کے لیے لیکن میرے خیال میں ایک missed opportunity ہے four countries in the muslim world including پاکستان اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں پاکستان کو ضرورت ہے non-individed قطع کلامی کے لیے ماظرین ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ambassador maliyaha respond کرنا چاہتی ہے اس پہ میرا خیال ہے یہ ہمیں اس کو acknowledge کرنا چاہیے کہ اس وقت سب سے بڑا جو ایک طرح سے turkey has become the biggest host and Jordan and Lebanon تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذرا clarify کرنے کی ضرورت ہے اس issue کو کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے ان پہ بہت بڑا burden پڑا ہوا ہے اس وقت اتنا بڑا burden کہ turkey اس وقت سب سے بڑا سب سے بڑا host ہے refugees اور پاکستان کا جانت جانتک تلوک ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی host ہے the most protracted refugee presence in the world اس سے لیے ہم نے یہاں پر leadership دکھائی UN میں بلکہ ہم نے ہی ایک event host کیا کوئی ڈیرہ مہینہ پہلے جہاں ہم نے international focus اس پہ لے کیا ہے اس issue پہ اور یہ کہا ہم نے لوگوں کو کہ دنیا کو ایک global action plan اور collective action plan کی ضرورت ہے ایک humane response to this crisis is needed جی آدل نظم صاحب آپ کا بہت شکریہ ambassadeur lody آپ کا بہت شکریہ میں چاہتا تھا کہ ہم sustainable development goals پر بھی بات کریں لیکن program کا وقت کم ہے اس پر بات نہیں ہو سکی انشاءاللہ آئندہ کسی program میں اس پر ضرور بات ہوگی آپ تو عام لوگ جو لوگ نے ہمیں اس program میں جوئن کیا آپ کا شکریہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی محمد عاطف کو یون سٹوڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی